تنہائی میں بڑھ بڑھانا تو شاید میری عادت بن چکی تھی بچے بھی مجھے اب اکیلے میں خود سے باتیں کرتے دیکھتے تو مزاق اڑاتے امہ تو پاگل ہے نجانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے روز موڈ خراب ہوتا ہے انہیں بھی جھڑک کر کہتی اتنی ہی ماں بری لگتی ہے تو چلی جاتی ہوں دور تمہارے باپ کی طرح جیسے وہ ہمیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا ہے رہنا پھر دادی کے ساتھ بہت پیار سے رکھے گی وہ تم دونوں کو میری کڑوی کسیلی باتیں سن کر بچے مو بگاڑ لیتے اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگتے دادی تو ہمیں کچھا ہی چبا جائے گی اب ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے مگر کبھی چھوڑ کر جانا نہیں دل میں غصہ تھا وقت کے ساتھ ساتھ سور پکڑتا جا رہا تھا بچے بھوکے بیٹھے تھے بار بار ترستی نظروں سے مجھے دیکھتے اور پھر واش بیسن میں جہاں ابھی بھی برطنوں کا ڈھیڑ لگا تھا سارا دن لگا کر میں نے کوفتے، فش، بریانی، سیخ کباب جیسی چٹ پٹی چیزیں بنائی تھیں کیونکہ آج خیر سے میری بڑی ننف زیادہ نہیں بس دو ہفتوں کے بعد ماں کے گھر آئی تھی سارا دن لگا کر میں نے اس کی اور اس کے شہر اور بچوں کے لیے دعوت کا احتمام کیا بگر جب خود کے کھانے کی باری آئی تو صرف خالی پتیلے ہی بچے تھے بچے خالی دیکچیوں میں جھاگ کر ایک نظر مجھے دیکھتے جیسے جیسے میں پکوان تیار کر رہی تھی بار بار آ کر تھوڑا بہت چکنے کی فرمائش کرتے مگر میری ساس تو چوبیز گھنٹے میرے سر پر سوار ہی رہی جب تک میں نے کھانا بنا کر پیش نہ کر دیا مجھے اور میرے بچوں کو چکنے بھی نہ دیا کھانا لذیز بنا تھا میں نے بچوں کو بہلایا کہ پھپو کے جانے کے بعد تینوں ماں بیٹے مل کر پیڑ بھر کے کھانا کھائیں گے مگر امیدوں پر پانی تو تب چھڑکا گیا جب بچا ہوا کھانا میری ساس نے پیک کر کے اپنی بیٹی کے ہمراہ بھیجوا دیا بچے تو افسردہ ہوئے ہی اور اب میں ان خالی برتنوں کے ماجنے کے لیے رہ چکی تھی بچے بھوک سے دیکھ رہے تھے جلدی سے کام نمٹایا اور پھر پیاس ٹیمارٹر کا تھوڑا بہت سالن بنا کر بچوں کو کھانے کے لیے دے دیا بچے مو بسورتے نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ بھر رہے تھے دل اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن کیا فائدہ تھا اس زندگی کا تین سال پہلے شہر حصول روزگار کے لیے دوسرے شہر چلا گیا چھوٹی موٹی نوکریوں سے کہاں خرچے پورے ہونے تھے آخر دوسرے ملک کا ویزہ آ گیا تو شہر نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا شہر کی جدائی کا دکھ تھا مگر یہ بھی سکون تھا کہ اگر منیب کا کام لگ گیا تو میرے بچوں کا مستقبل سور جائے گا خدا کا شکر تھا کہ منیب کی نوکری لگ چکی تھی ان کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی مگر آج تک شہر کی کمائی کا ایک روپیہ بھی میرے ہاتھ پر ساس نے نہیں رکھا تھا میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ساس کا فون بجا گھڑی پر وقت دیکھا تو دس بجے تھے یہ وقت تو منیب کی کال کا تھا ساس خوشی سے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی اور میں وہیں پاس بیٹھی ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مسکراتی اور سنجیدگی پر سنجیدہ ہو جاتی کیونکہ جانتی تھی کہ منیب ان سے جو بھی باتیں کر رہا ہے اس کے مطابقی ان کے تاثر بدل رہے تھے کئی بار ساس کو اشارہ کیا کہ مجھے فون دیں میری بھی بات کروائیں آج تو ان سے یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ میرے پیسے الگ بھیجا کریں آپ کی ماں نے تو ہمیں پائی پائی کا محتاج کر رکھا ہے مگر ساس نے مجھ سے بات کرائے بغیر ہی فون بن کر دیا اور یہ بہانہ لگایا کہ کال کٹ گئی تھی میں مایوس واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور پھر اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنے لگی جو اپنے باپ کی لاکھوں میں ہونے والی کمائی کے باوجود ایسی زندگی گزار رہے تھے حالات بہتر تھے ساس سے کہا کہ بچوں کو پرائیوٹ سکول میں داخلہ کرواؤں گی بگر انہوں نے جھڑک کر کہا کوئی ضرورت نہیں پڑھائی تو ایک سی ہی ہوتی ہے جب جا آپ سرکاری سکولوں میں پڑھاؤ مجبوراں ساس کی بات ماننی پڑی مگر اسی دن جب میری ند حلیمہ ماں کے پاس آئی اور آ کر بولی امی ذرا پچیس ہزار روپے تو دینا چھوٹے حامد کا بڑے انگلیش سکول میں داخلہ کروا دیا ہے اب میرا بیٹا بھی فر فر انگلیشی بولے گا یہ پڑوس والی فرانہ کہتی ہے کہ اتنے مہنگے سکول کی فیس کہاں سے دو گی تو میں نے بھی ناک اوچھا کر کے فوراں سے جواب دے دیا میرے بیٹے کا اکلاوتا مامو خیر سے دوبائی میں ہوتا ہے دوبائی میں بڑی نوکری کرتا ہے بھانجے میں تو جان بستی ہے وہ پچیس ہزار تو کیا پچیس لاک بھی چٹکیاں بچا کر دے دیں گے میں حیرت سے دیدے پھاڑے نند کی باتیں سن رہی تھی ساس ہس کر بیٹی کو تھپکی دے کر بولی بلکل ٹھیک کیا ہے تُنہیں ایسا کہہ کر آخر مامو کا کمایا ہوا تمہیں لوگوں کا تو ہے ساس مجھ پر تنزیہ مسکرہٹ اچھال کر بولی تھی میرے تو تنبن میں آگ لگی تھی اس سے پہلے کہ کچھ کہتی دروازے پر گھنٹی بجی بچوں کے آنے کا وقت بھی تھا جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک کوریئر والا کھڑا تھا مجھے دیکھ کر ایک بڑا سا کارٹن پکڑا دیا یہ میرے شہر نے بھیجوایا تھا میں تو خوشی سے پھول اٹھی ساس نے کارٹن دیکھا تو فوراں مجھ سے جھپٹ لیا جب کھول کر دیکھا تو اندر سے تہائف تھے بچوں کے لیے پیارے پیارے کھلونے اور کپڑے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بھیجوائی تھی شہر نے میری خاطر بھی الگ سے ایک سامان کا پیکٹ بھیجا جس پر میرا نام درچ تھا ساس نے فوراں میرے ہاتھ سے وہ بھی جھپٹ لیا اس میں موجود چیزیں جب نن نے دیکھی تو اس کی بانچے کھلی کی کھلی رہ گئیں ہر چیز دیکھ کر کہنے لگی کتنی پیاری ہے یہ یہ تو مجھ پر ہی جچے گی پھر کیا تھا ساس نے سب کچھ نن کو تھما دیا اور بولی یہ لو بھلا تیری بھاوی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں خاموشی سے بس دیکھتی ہی رہ گئی میری چیزوں تک تو ٹھیک تھا مگر ساس نے سب فاقیت کی حد پار تب کی جب بچوں کے سارے کھلونے بھی نن کے حوالے کر دیئے بچے بھی سکول سے آ چکے تھے وہ کھلونے ان کے تھے میرے بچوں نے ایک بار پھر میری جانب دیکھا اور میں بے بس نظرے جھکا کر رہ گئی کیا ایسی نائنصافی بھی کوئی عورت کر سکتی ہے جیسے میری ساس میرے ساتھ کرتی تھی میں نے بچوں کو وہاں سے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکے اور ایک نظر ساس پر ڈالتی ہوئی بولی اممہ جی یہ کھلونے مونیب نے اپنے بچوں کے لیے بھیجوائے تھے زیادہ نہ سہی کچھ تو سہی مگر بچوں کو دے دیتی ان کا دل بھی بہل جائے گا خوش ہو جائیں گے کیا ابو نے ان کے لیے کوئی توفہ بھیجا ہے مگر اسی پل ساس نے تیونیاں چڑھا کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی زیادہ سب نہ چڑھ مونیب نے خود کال کر کے کہا تھا کہ یہ چیزیں حلیمہ کے لیے بھیجوا رہا ہوں ساس ابھی اتنی باتیں کر ہی رہی تھی کہ میری نند ہوتھوٹ کر رونے لگی وہ سارے کھلونے اور چیزیں کارٹن میں رکھ کر ٹکا کے جواب دے دیا کہ یہ چیزیں اس کی اور اس کے بچوں کی ہے میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے نہیں چاہیے مجھے بھاوی اور اس کے بچوں کی چیزیں تم ہی رکھ لو یہ حالت دیکھ کر بے یقینی سے کھڑی رہی میں نے تو صرف ایک بات کہی تھی مگر نند تو بات کا بطنگڑ بناتے ہوئے بات کہاں سے کہاں لے جا چکی تھی ساس نے جب یہ دیکھا تو فوراں بڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھی اور میں نے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے بولی خبردار جو آئندہ میری بیٹی کی چیزوں پر نظر ڈالی ابھی کے ابھی معافی مانگو حلیمہ یہ ساری چیزیں اس کی اور اس کے بچوں کی ہے ان کی حق دار صرف میری بیٹی ہی ہے نہ کہ تم یہ چیزیں منیب نے اپنی بہن اور بھانجے کے لیے بھیجی ہیں تم ہوتی کون ہو اسے رولانے والی میں نے ایک شکایتی نظروں سے ساس کو دیکھا اس نے کیسے دلیری سے یہ کہہ دیا تھا چیزوں پر منیب کی بہن اور بھانجوں کا حق ہے مگر کیا وہ علم نہیں رکھتی تھی کہ میں منیب کی بیوی اور اندر بیٹھے دو بچے منیب کے بیٹے تھے مگر ساس سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار چکی تھی اس لیے میں نے ان سے سرسری معافی مانگی اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی نند وہ سارا سامان اپنے گھر لے جا چکی تھی اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ چکی تھی نند جب بھی گھر آتی مرخ مسلم ہی کھاتی اور ساس مجھے اپنی بیٹی کی خدمت میں لگا دیا کرتی تھی اس روز کے بعد سے ساس نے مجھ سے کوئی بھی بات کرنا بند کر دی تھی ایک روز چھوٹے بیٹے کو شدید بخار تھا وہ بخار سے تڑپ رہا تھا اور میرے پاس ایک روپیہ بھی موجود نہ تھا کہ اس کے لیے دبائی لے کر آتی میں نے ساس کی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انہیں جگایا مگر انہوں نے چھڑک کر صاف انکار کر دیا اور بولی کل موہی کیوں دروازہ بجا کر میری نیند خراب کر رہی ہے چل دفع ہو جا یہاں سے مجھے سونے دے میں رونے لگی تھی اور ساس سے کہنے لگی کہ بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ بخار میں تڑپ رہا ہے آپ مجھے کچھ پیسے دیتے تک کہ میں اس کے لیے دبائی لے کر آ سکوں مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہیں دروازہ بن رکھا آخر کو مجبور تھی اور ماں تھی ساری رات بچے کے سرحانے بیٹھ کر اس کے سر پر تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی تھی مگر اس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا گاش میرا شہر یہاں ہوتا لیکن اس سے رابطہ کرنے کے لیے موبائل بھی نہ تھا وہ تو مجھے بہت پیار سے رکھا کرتا تھا یہ تو ساس تھی جو ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیا کرتی تھی اگلی صبح ساس نے ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے کمرے کو تالہ لگایا اور گھر سے چلی گئی نہ جانے وہ کہاں گئی تھی اس کا علم تو مجھے بھی نہ تھا مگر جب تک میں اٹھ کر اس کے کمرے تک گئی وہ جا چکی تھی گھر میں تو کھانے کے لیے سامان بھی نہیں بچا تھا روزانہ اتنا ہی لائے جاتا جو اس دن کے لیے مکمل ہو جائے میں نے کچھن کو کھنگال ڈالا مگر کھانے کے لیے سوائے رات کی بچی ہوئی روٹی کے سوا کچھ بھی نہ ملا ایک تو بچہ بخار میں تڑپ رہا تھا اور اوپر سے یہ باسی روٹی میں نے کڑتے ہوئے دل کے ساتھ بچے کو وہی روٹی کھلا دی میری تو آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے کیا فائدہ تھا اس پردیش کی کمائی کا جو میرے بچوں کو نصیب ہی نہیں ہوئی تھی آخر پڑوس کے ہاں گئی اور پیسے مانگ کر اپنے بچے کے لیے دوائی لے کر آئی جسے کھا کر اس کی طبیعت کچھ بہال ہوئی وہ بار بار مجھ سے کھانے کے لیے مانگتا رہا مگر میں اسے کھانے کے لیے کیا دیتی کیونکہ گھر میں تو کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہی نہیں تھی میں نے اپنی ساس کو بلانا چاہا مگر کیسے بلاتی اس نے تو مجھے ایک موبائل بھی نہ دے رکھا تھا یقیناً اپنی بیٹی کے ہاں جا چکی تھی مگر کیا انہیں اتنا بھی خیال نہ تھا کہ ان کے پیچھے ان کی بہو اور دو پوتے بھوکے مر رہے ہوں گے میرا دل اس قدر الجھا کے سوچنے لگی کہ وہیں پر اپنی جان دے کر خود کو ختم کر لو مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی آخر کو دو بچوں کی ذمہ داری میرے سپور تھے میرے بچے یوں ہی بھوکے تھے سارا دن تڑپتے رہے رات ہوئی تو ساز گھر آئی انہیں دیکھ کر میں نے ان سے کہا کیا آپ کو خبر نہیں تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے آپ نے تو کبھی میرے ہاتھ پر میرے شوہر کی کمائی کا ایک آنا بھی نہیں رکھا میں ابھی اتنا ہی بول رہی تھی کہ انہوں نے فوراں جھڑک کر چھپ کروا دیا اور کہنے لگی ایسی بھی کونسی خیامت ٹوٹ پڑی تھی اتنا کہہ کر اپنے ساتھ لائے ہوا سودا وہیں فرش پر پٹھا اور بولی تو بنا کر اپنے بچوں کو کہیں بھوک سے مر ہی نہ جائیں مگر بعد جب بیٹے کی اولاد پر آتی ہے تو اس حد تک سخت دل ہو جایا کرتی تھی میں نے اس رات تو بچوں کو کھانا بنا کر کھلا دیا مگر دل میں نفرت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا سہاس کا رویہ دن با دن بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا اب تو نعبت فاہو تکان پہنچی تھی گھر میں آئے روز آئس کریم بیشنے والے آتے رہتے تھے آج بھی جب آئس کریم والے کا سارن بجا تو چھوٹا بیٹا میرا ڈپٹا پکڑ کر کہنے لگا امی امی مجھے پیسے دیجئے مجھے آئس کریم کھانی ہے کتنا عرصہ ہوا ہے آئس کریم نہیں کھائی بچے کی بات سن کا دل پسیج کر رہ گیا میں اس سے کہنے لگی جاؤ جا کر دادی سے کہو کہ وہ پیسے دیں چھوٹا بیٹا خوشی خوشی دادی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا دادی دادی جلدی سے پیسے دیں میں نے آئس کریم کھانی ہے وہ کہیں چلا نہ جائے مگر دادی نے تو ماتھے پر بڑھ ڈال کر کہا میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہے میں تمہیں کہاں سے دوں چھوٹا بیٹا تھا لات کرنے لگا اور فرش پر بیٹھ کر روتے ہوئے بولا دادی مجھے پیسے دو میں نے آئس کریم کھانی ہے ورنہ میں یوں ہی روتا رہوں گا چھوٹا بچہ تھا لات سے کچھ مانگ رہا تھا بگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی دادی حد درجہ ظالم عورت ہے اس نے جب اس کو روتے دیکھا تو بچے کی گردن سے پکڑ کر بازو مرود دی بچہ درد سے چیخ اٹھا تھا جب میں نے اپنے بچے کی چیخ سنی تو سارے کام چھوڑ کر بھاگتے ہوئے کچن سے باہر آئی ساس صفاقیت سے بازو مرودتے ہوئے کہنے لگی کتنی دفعہ کہا ہے تجھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تم لوگوں کے کیا سمجھ میں نہیں آتی ساس نے اتنی شدت سے اس کا بازو مرودا تھا کہ بچے کے بازو میں زور ہی ختم ہو گیا وہ کاندھے سمیت یوں ہی لٹکنے لگا گویا اس میں ہڈی ہی موجود نہ ہو بچہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا جب میں نے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے گود میں اٹھا لیا ساس کو خوخہر نظروں سے دیکھنے لگی اور غصے سے بولی کیسی عورت ہیں آپ کیا ذرا بھی ترس نہیں آئے اس معصوم بچے پر جس نے کون سا آپ سے آپ کی جائداد مانگ لی تھی بیس بچاس روپے ہی تو مانگے تھے آئسکرین کے لیے اور آپ نے تو اس کا بازو ہی توڑ ڈالا مگر ساس تو لڑنے پڑ ہی آ گئی اور بولی دفع ہو جاؤ اپنی گندی اولاد لے کر ساس کے موں سے یہ سننا تھا تو مجھے شدید غصہ آیا بس اتنا ہی بولی کاش اس وقت آپ کا بیٹا یہاں پر موجود ہوتا تو آپ کا یہ انداز دیکھ کر وہ کبھی آپ کی شکل تک بھی نہ دیکھتا میں بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی جہاں اس کے بازو میں شدید ٹیس آئی ہوئی تھی میں نے اس کے اس بازو پر پلاسٹر لگوایا اور گھر چلی آئی میرے دل میں ساس کے لیے شدید نفرت بھر چکی تھی واپس گھر آتے آتے رات ہو چکی تھی جب گھر آئی تو بیٹا درد سے رو رو کر میری گود میں ہی سو چکا تھا اندر آئی تو دیکھا کہ ساس بے خبر میٹھی نیند سو رہی ہے اسے تو ذرا برابر بھی پروا نہیں تھی میری آنکھوں میں آسو تھے وہ کیسی ظالم عورت تھی کیا اسے ذرا ترس نہیں آتا تھا کتنے کتنے روز اس نے ہمیں بھوکا رکھا تھا مجھ پر نہ سہی ان ماسوم بچوں پر بھی اسے رحم نہیں آیا تھا اس کا ظلم تو دن با دن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور اب مجھے مزید اس کا ظلم سہنا گوارہ نہ تھا میں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی میں نے چپکے سے اپنا سارا سامان اٹھایا اور ایک ہفتے کی پیکنگ کر کے بچوں کو بھی تیار کر کے سلا دیا پھر دھیرے دھیرے ساس کے کمرے کی جانب بڑھے جہاں ساس سو رہی تھی میں نے ایک نظر ساس پر ڈالی اور پھر حقارت سے اسے ملامت کرتی ہوئی دروازہ بند کر دیا ایک پل کو دل گھورایا تھا مگر میری مجبوری تھی میں نے دروازے کے باہر سے کنڈی لگا دی میرے زمیر نے مجھے جھنجوڑا مگر اس پل مجھے کچھ بھی سوچ نہیں رہا تھا میں نے بچوں کو ساتھ لیا اور چند روز کے لیے میں کے چلی گئی جانتی تھی بڑھیا بھوکی پیاسی کمرے میں بن رہی کی تو اسے احساس ہوگا مر جائے میری طرف سے تو اچھا ہے ایسی اہمک اور صفاق دل کی عورت کو میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی میں وہاں سے چند روز کے لیے میں کے جا چکی تھی اور پیچھے ساس یوں ہی کمرے میں بن تھی دو دن یوں ہی گزر چکے تھے اور پھر بچوں نے گھر جانے کی صد پکڑ لی انہیں بہت منایا کہ دو دن اور صبر کر جاؤ مگر وہ نہ مانے تو مجبورن مجھے گھر واپس آنا پڑا دل میں عجیب سے وصو سے آ رہے تھے جب میں گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر تھٹکی کہ ساس کے کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی یہ دروازہ کیسے کھل سکتا تھا نم تو ایک ماہ کے لیے دوسرے ملک اپنے شہر کے ساتھ گئی تھی تو پھر یہ دروازہ کون کھل سکتا تھا میں ڈرتے ڈرتے اندر گئی تو جو منظر دکھائی دیا مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ سامنے تو میرا شہر کھڑا تھا اور ساس کو ٹرپ لگی ہوئی تھی شہر نے جب مجھے دیکھا تو آگ بگولہ ہو گیا میں تو کئی سالوں سے یہ حسرت لیے بیٹھی تھی کہ میرا شہر واپس آ جائے گا مگر آج جب آیا تھا تو اس حالت میں میں تو بدھ بنی کھڑی تھی شہر نے آگے بڑھ کر دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر تھپڑوں کی بوچھار کر دی اور کہنے لگے میرے بات تم نے میری ماں کا یہ حشر کر دیا انہیں بن کر کے میں گے چلی گئی اب میں اس گھر میں تمہیں قطن نہیں رہنے دوں گا میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا میں تو مجرم بن بیٹھی تھی ساس کی حقیقت کیا تھی کاش منیب جان سکتا میں نے منیب کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ آپ اپنی ماں کی حقیقت تو جان لیں آخر انہوں نے ہم پر کتنے ظلم کیے ہیں انہیں میں نے ان کی ماں کے تمام طرح کے کرتود بتائے انہوں نے آج تک جو بھی ظلم کیا تھا سب بتا دیا مگر منیب کو تو اب میری کسی بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا انہیں تو صرف اپنی ماں کی حالت دکھائی دے رہی تھی ساس ابھی تک یوں ہی خاموش پڑی تھی منیب بچوں کو اپنے پاس رکھ کر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگا ساس بمشکل اٹھ بیٹھی اور بوکھلاتے ہوئے کہنے لگی بہو کو کچھ مت کہو اس نے جو بھی کچھ کیا وہ غلط تھا مگر جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا ساس شرمندہ ہی سر جھکائے بیٹھی تھی وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور ساتھ ہی آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا سب کچھ منیب کو بتانے لگی یہ حقیقت سن کر منیب تو گنگ رہ چکا تھا اس کے موں میں تو الفاظ ہی باقی نہیں بچے تھے وہ کبھی میری جانب دیکھتا تو کبھی اپنی ماں کی جانب ساس رو کر کہنے لگی آج دو دن میں بہو کی پیاسی رہی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ اپنے پوتوں پر کتنا ظلم کیا ہے شاہر نے جب یہ سنا تو شرمندہ سا میری جانب دیکھنے لگا جبکہ ساس اپنے کیے کی معافی مجھ سے مانگنے لگی تھی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ساس بدل گئی ہے مجھے بھی یہ اس کا کوئی ڈراما ہی لگا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہو چکا تھا کہ ساس سچ میں بدل چکی ہے اور اسے اپنے کیے پر پشتاوا ہے شہر چند روز تک اپنی ماں سے ناراض رہا مگر جب انہوں نے اپنی ماں کا بدلہ رویہ دیکھا تو خود ہی اپنی ماں کے ساتھ ٹھیک ہو گئے میں تو حیران تھی کہ دو دن کمرے میں بند کرنے سے ساس اس قدر بدل جائے گی اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی اس کو دو دن کے لیے پھوکا پیاسا کمرے میں بند کر دیتی کم از کم میرے بچے کا بازو ٹوٹنے سے تو بچ جاتا مجھے اکثر اس بات پر ہسی آ جایا کرتی مگر پھر حقیقت میں جو کچھ بھی ہوا تھا بھلے کے لیے ہی ہوا تھا ساس بھی بدل گئی تھی اور نن کو تو پھر بدلنا ہی تھا